ہمارے ساتھ آج ایک ایسی جماعت کے امیر موجود ہیں جن کی جماعت نے مذہبی حوالے سے بھی اس ملک کی اندر ایک انقلاب باپا کیا اور اسی بنیاد پہ انہوں نے ملکی سیاست میں بھی ایک بہت امپیکٹ فل کردار ادا کیا ہے جو لوگ مذہب سے قریب ہیں جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرمت کا پاس رکھنے والے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ ان کے نزدیک ان کا بہت احترام ہے بہت موتور سمجھے جاتے ہیں یہ بھی ان کے مالد صاحب بھی اور ملکی سیاست میں بھی انہوں نے خاتر خواہ کامیابی حاصل کی ہے قریب ہو سکتا ہے کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی آپ کو نظر آئیں ہمارے ساتھ اس وقت علامہ سعید حسین عزوی صاحب ہے امیر قریقہ لبیک پاکستان بہت بہت شکریہ اللہ حسین آپ نے ہمارے لئے بک نکالا ناما صاحب انٹریو شروع کرنے سے پہلے اجازت چاہیے آپ سے کچھ اچھے سوالات بھی ہوں گے کچھ سخت سوالات بھی ہوں گے تو ان سخت سوالات کی اجازت میں آپ سے پہلے سے لے رہا ہوا اس کے لئے آپ نے اجازت مجھے دینی ہے میں انسسٹ کروں گا آپ سے دوسری بات سے یہ آپ کا جو اس سے پہلے والا باقعدہ انٹریو تھا اگر میں غلط نہیں مبشل حکمان صاحب کے ساتھ ہی آپ کا انٹریو تھا اس کا ایک کلپ بہت زیادہ وائل ہوا اچھا اس کے بعد ایسا ہوا ناما صاحب کے شاید آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی یا پھر کسی پلیٹ فارم پہ آپ نے ضروری نہیں سمجھا اس کی وضاحت کرنا کیونکہ اس کلپ کو لے کر کے خاص طور پہ ایک کانٹروورسی کریٹ کی گئی اس میں آپ کے جملے یہ تھے ببشل حکمان صاحب نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ مذہب کو لے کر سیاست کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جملے یہ تھے آپ نے کمپائرزن کیا تھا اگر امران خان راست مدینہ کا نام لے کر سیاست کر سکتے تو ہم مذہب پر نام پر سیاست کیوں نہیں کر سکتے اس کو نیگٹیب لی لیا گیا بہت حد تک مجھے اس بات کی امید ہے کہ آپ کا مطلب وہ نہیں ہوگا لیکن جس طرح سے وہ کلپ آنئر گیا اور جس طرح سے اس کو پھر بعد میں وائل کیا گیا سوشل ملیہ کے اوپر اس میں جو کمنٹس آتے تھے اور جو کیپشن لکھی جاتی تھی بڑی نیگٹیب لکھی جاتی تھی کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے بلی تہلی سے بہار آگئی ہم نہ کہتے تھے کہ طریقہ پاکستان یہ ہے وہ مذہب کا سہارہ لے کے سیاست کرنا چاہتی ہے اصل مقصد ان کا سیاست کرنا تھا اس کلپ کی اولاوہ صاحب اپنے جملے کی مذہب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ دروی کرنے والے جو کچھ کہیں آزاد ہیں ان کی زبانے یہاں پر ملک میں بہت ساری آزادی ہیں تو یہ بھی ساری آزادی ہیں میں نے اس کو اردو میں کہا ہے سمیس اردو میں کہا ہے کہ بھائی دین کے نام پر سیاست سیاست سے دین جدا ہی نہیں ہے دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو اتنی سی بات ہے کہ کوئی بھی اس ملک میں اپنا بیانی ہے اپنا نیرٹیب لہا کر وہ ملک میں جو مردی کرے ایک آزاد ملک ہے جمہوری ملک ہے یہاں پر سب کو حق آسد ہے کہ وہ اپنی نظریہ بیان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جھولے تھے آپ کے ان الفاظ کا مطلب یوں نکالا گیا کہ مذہب آڑ ہے آپ کے لیے اور مقصد سیاست ہے جیسے کہ ایک اور جماعت پر الزام لگتا ہے کہ ہی ریاست مدینہ کا نام لیتے اور کرتے سیاست ہے تو آپ کو اس سے نقی کر دیا گیا بھائی ہم تو اس چیز کو مانتے ہی رہی ہیں کہ سیاست دین سے جدا ہے اگر سیاست کو دین سے جدا کر دیا گیا تو وہ چنگیزیت ہے عمران خان صاحب سے ہی سیاست کر رہے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر سیاست کر رہے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کر نہیں میں نے کہا تھا ہم دین کی سیاست کر رہے ہیں کہ اس کے نام پر اور اس کا نام لے کر اپنے مقاصد سیاست کر رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے کسی سے آپ کی سیاست ٹھیک ہے ان کی سیاست جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں وہ غلط اگر وہ ریاست مدینہ بنائیں تو ان کی ریاست سیاست ٹھیک ہے اگر دیکھیں کال اور عمل جو ہے نا کال اور عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہے میں کچھ اور رہا ہوں کر میں کچھ اور رہا ہوں تو وہ ہمیشہ کے لئے غلط ہوگا اگر میں دین کا نام لے رہا ہوں تو مجھے دین کے اوپر بات کرنی ہے اس کی بنیاد کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اصولوں کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اصولوں کے مطابق اپنی سیاست کو لے کر چلنا ہے تو اسی طرح اگر وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہے دنیا میں کبھی بھی غلط نہیں ہے لیکن اس کی اصولوں پر بھی تو قائم رہنا ہے اسی طرح میں دین کی بات کر رہا ہوں اور میں یہاں پر نظریہ کسی اور کا کسی کفر کا کسی بھی کا چلا ہوں تو پھر میں تو غلط کر رہا ہوں اگر میں دین کی بات کر رہا ہوں اور اس کے اصولوں پر چل رہا ہوں تو پھر میں ٹھیک سیاست کر رہا ہوں اچھا بڑھئی یہ نہیں کہ آپ دین اور دین دین اور سیاست کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہم اس کو اس طرح جدہ ہی نہیں کر سکتے یہ بلکل لازم ملزوم ہے اچھا لیکن آپ پہ الزام کیا لگتا ہے میں اس انٹریو میں سر علامہ صاحب بات کروں گا اور الزاموں کی کیونکہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو چانے والے ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ تو یوٹیوب پہ آپ کے بائنات سننے ہیں وہ تو آپ کو پہلی سے ہی چاہتے ہیں تو کیوں نے اس انٹریو کا فائدہ اٹھا کے ان لوگوں کے شکوں کو یہ بات دور کیا جائے جو یا تو ابھی آپ کے دارے میں آئے نہیں ہیں یا آپ سے نفرت کرتے ہیں یا آپ کو غلط کہتے ہیں اب یہ الزام بھی ہے آپ کے علامہ صاحب آپ تھے یا بابا جی تھے آپ کی جماعت کو اور آپ کو اگر آپ ساست میں آئے ہو اور دین کو آپ جو ہے وہ ساسا لے کے چل رہے ہیں تو یہ آئیڈیا آپ کا نہیں تھا یہ آپ کو لانے والے کوئی اور ہیں اسٹابلشمنٹ آپ کے پیچھے تھی اسٹابلشمنٹ آپ کو لے کے آئی ایک پاور ٹول کے طور پر لے کے آئی ایک پریشر گروپ کے طور پر لے کی آئی یہ آپ کے مخالفین نظام بگاتے ہیں اس کا کوئی جواب ہے اس کا جواب ہوتا ہے انسان کا عمل کہ ہم ان کے جو اسٹابلشمنٹ کی چاہت ہو اس کے مطابق کر رہے ہیں یہ لے کر آتا ہے وہ اپنے مفاد اٹھاتا ہے آپ ایک چیز ثابت کر دیں کہ آج تک تحریک لبیک پاکستان نے یہاں اسٹابلشمنٹ کی تمنا آزو یا کسی بھی حسرت کے مطابق کام کیا ہے تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریہ کے اوپر آئی اور یہ ملک جس ملک کو ہم نے حاصل کیا ہے آپ مجھے بتائیں اسیاست کے نام پر حاصل کیا ہے دین کے نام پر اسلام کے نام پر آیا ہے جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرنا یہ جرم ہے اور اس کے نظام کو چلانے کی بات کرنا اور اس کے نظام کو ڈھالنے اور پورے ملک کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بات کرنا یہ جرم ہے لیکن، یہ بھی آپ کو اعزام رگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا؟ لیکن اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اپنے ہی مسلمانوں کو مارپیٹرہے ہوں ہمجھے مسلمان کو اپنے ہfree بhasوrom پندے ہیں، انہیوں کا رست سے ملک دیا جائیں، انہی بند کر دی جائیں، اور انہی قول ثلاغں پھر ٹھیک ہے آپ کو کس نقاہ کی تحریک پاکستان نے کسی ایک شخص کو شہری کو تھپڑ بھی مارها، عزام ہونا نہیں ہے آج تک کوئی ایک ثبوت ملا ہے وہ شہر بن اس والے جو شہید ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس پر تحریک لبیک پاکستان کا کیسے کردار ہو سکتا ہے آپ نے جب خندقیں کھو دیں آپ نے جب ان کے اوپر شیل اور گولیاں برسائیں تو ہمیں کیا معلوم ہم تو خود شہید ہونے والے ہیں وہ اسلحہ بردار فورس آپ کی دیں تھی بلکل بھی اسلحہ بردار پاکستان کے اوپر ایک خالی گولی کا خول بھی ثابت ہو جائے تو ہم جرمدار ہیں سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک خلاف دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں جی دہشت گردی کے پرچے ہیں تو اس ملک میں کس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے نہیں ہیں رمضان کے خلاف نہیں ہیں سب کے خلاف ہیں دہشت گردی کی تو آج تک تعیون نہیں ہو سکا کہ دہشت گرد ہے آج آپ مانتے ہیں کہ ان شہید پولیس والوں کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے اور ان جو ہمارے شہدہ ہیں میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکل کسی کا رستہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ کی کوئی نہ سنے اور آپ کو اس حد تک اس سے پہلے کوئی کسی کے کان پر جون بھی نہ رہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کرنا چاہیے مکہ میں میرام کفر کا رائش تھا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد میں صبر کیا ظلم ساہا لیکن انہوں نے اپنی بات سنوانے کے لیے نہ اس طرح کا اعتجاج کیا آپ مستدارہ دین کا علم اور تاریخ علم رکھتے ہیں نہ کسی کا رستہ بلوک کیا یہاں تک کہ ان کا رستہ بلوک کرتے تھے ان کے حق میں بھی دعا کی تو آپ تو ان کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں جی میں ان کی سنت پہ بلکل عمر کرنے والا ہوں لیکن آپ بات عادی کرتے ہیں بات ہی عادی کرتے ہیں یہ بھی کفر کا ماشر ہے یہ آپ نے مکی زندگی کی بات کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آگے فتح مکہ کے لیے ناکے بھی لگوائیں یہ آپ نہیں بیان کرتے یہ آپ کو پڑھایا نہیں گیا میں نے سنے میں نے آپ کی بات عمل سے سنوں آپ میری جواب سن لیں آپ کا سوال میں نے لے لیا آپ جواب سن لیں جواب یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک رخ بتایا جاتا ہے وہ رخ ہم نے ساہا ہے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہجرت بھی کی اور پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر واپس بھی آئے پھر مرد زہران پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بھی لگایا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر آنے جانے والی ساری عبادی کو بند بھی کیا پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت حضرت مولا کائنات کو بیجا کے فلا مقام پر خاتون ان کے لیے خبر لے کر جاری ہے کہ تمہارے اوپر نشکر آ رہا ہے تو اس کو پگردر واپس اس سے خط بھی برامت کر رہا ہے یہ پوری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہے ہم اس کے بالکل رائد نہیں ہیں کہ کسی کا رستہ رکنا چاہیے مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات کو سنوانے کے لیے حل کیا ہے مسئلہ یہ ہے اس ملک کے اندر اپنی بات منوانے کے لیے اس حد تک جانا پڑتا ہے آپ کی کوئی بات نہیں سنتا میں جیل میں تھا ہمارا انیس دن احتجاج رہا جس میں سے دس دن احتجاج بلکہ بارہ دن احتجاج اور شاید بارہ تیرہ دن احتجاج روڈ نہیں بن کیا گیا سائیڈوں پر بیٹھ کر کیا گیا ایک شخص کی پوری دیاست پوری حکومت میں کان پر جون تک نہیں دیں گی یہی بات ہم کرتے تھے کہ جب یہ پہلے بارہ دن پندرہ دن بیٹھے ہوئے کیوں کوئی ان کی بات سنوان نہیں آیا آپ اگر یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہر چیز کو ایک حد تک لے کر جایا جاتا ہے جب اس کا ریاکشن آتا ہے تو پھر اس کو غلط قصود بات جا ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے علامہ صاحب کی یہ بات جسٹیفکیشن انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ بات یہ کام میرا نہیں آگیا جو سلحہ نامہ کے درمیان ہوا اور حکومت کے درمیان ہوا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کہا معایدہ معایدہ جنہوں نے جس کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بات کریں میرے ساتھ تو معایدہ نہیں ہوا میں تو آج بھی کہتا ہوں معایدہ میرے ساتھ نہیں ہے معایدہ تو مفتی منیبور رحمان صاحب تشریف لائے تھے اور حکومت کے وزراء تشریف لائے تھے انہوں نے حلال صاحب لائے تھے آپ مفتی منیبور رحمان صاحب میں ان کی بات کو ان کرتا ہوں میں بلکل ان کرتا ہوں ایک ایک حرف ایک زبرزیر کو ان کرتا ہوں پھر آپ نے کان آف کیوں کر دیا اسی لیے کر دیا کہ ہمارے بڑوں نے آگے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اچھا آپ نے اس کو ان کر لیا حکومت نے پھر ڈیسون کر دیا اس کو آپ خموش ہو کے بیٹھے رہے کس نے ڈیسون کیا حکومت نے پھر ڈیسون کرتا ہے ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مہدہ نہیں کیا ہی حکومت نے ڈیسون کر دیا جو چیزیں آپ کو چاہیے تھی جو کہ آپ کی مطالبات سے مانے کو مطلب بانے کون سا مطالبہ رہا تھے آپ مجلے فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے آپ جی فرانس کے سفیر یہاں ملک میں تھا ہی نہیں وہ تو چلا گیا ہوا تھا تو آپ اتجاج کیوں کر رہے تھے بھائی اتجاج اس لئے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے تذبہ کہ وہ ہے؟ اس وقت تک بہا ملک میں موجود تھا ہم ثبوت دے سکتے ہیں منوار نہیں سکتے شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے شیخ رشید کو پتا ہوگا وہ جواب دے سکتا ہے نہیں نئی انٹریجنسی میں آپ کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے سارا کچھ آج بھی موجود ہے ملک کا سفیر اس ملک کی امبیسی میں موجود ہے وہ تاریخ ساری آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے ہمارا اعتجاج تھا اس کو نکالو سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہن کی ہے لہذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے وہ سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا صرف اتنا سفر ہے تو وہ واپس آگیا نا چھوٹیاں بنانے کیا واپس آگیا ہم نے اس کو بیجنا تھا ہم نے ان کے ساتھ اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو تو بکل آپ اس پر ان کو بند کرنا ہم نے یہ کہا تھا سفیر جو بیٹھا ہوئے میری بات سنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر آگیا ہوگا سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی اتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو کہاں گئے وزیراعظم سے لے کر اور نیچے تک کہاں گئے ملک میں تین سو سے ساڑھے تین سو ابو جتنے لئے ہمیں نیز پارلیمنٹ میں ایک آئی تھی نا قرار دار کہ یار اس کے اوپر باز کرو اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ روزانہ اتجاج بھی ختم کرو ہم نے تو حل دیا تھا کہ اتجاج بھی ختم کرو کوئی اتجاج ہی نہ کرے حکومت کا کام ہو یہ قانون منظور ہے کسی نے بات کیا اس کے سفیر کو ملک بدر کرو بھئی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے ہم سب آشکان رسول ہیں یہاں کوئی بھی آشکان رسول کے بغیر نہیں جیتا اس کو ملک بدر کر دو کہاں نہیں وہ پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ تو ان کا حق تھا نا ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموز پر کیسے کرا دیا بڑا بڑا اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا مشورہ نہیں دیا یہ ہم نے مطالبہ کیا سب سے پہلے اگریمنٹ ہے میں آپ کو لاکر دے دیتا ہوں اس کی پہلا یہ شک پڑے ہیں کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا یہ لفظ آپ گوھر کریں میں ایک وقفہ نہیں ہے مجھے ایک وقفہ نہیں ہے اس میں علامہ صاحب ہوا یہ اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بچارے لوگ بچے وہ بھی یتیم ہو گئے کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے مختصصا وقفہ لیتے ہیں علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے اگر ان کو اتدار مل جاتا ہے آپ لوگ ان کو اتدار سوام دیتے ہیں جمہوری ملک ہے صوبے کا یا وفات پہ کسی بھی ایک خلقے کا تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے انہوں نے کس طرح سے کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹیم ہے تو کیا علامہ صاحب کے پاس وہ ٹیم ہے جو ہیل موف فیرز کو رن کر سکے اس وقفے کے بعد وقفے کے بعد حاضر ہیں طریقہ اللہ بیٹ پاکستان کے امیر جناب علامہ صاحب حسین رزیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ ہمیں بھیجتے تھے کہ علامہ صاحب آپ کے پروگرام میں آ رہے ہیں آپ انٹریو کرنے جا رہے ہیں ان کا تو ان سے یہ بھی پوچھئے گا تو انشاءاللہ ہم وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے علامہ صاحب دیکھیں کیونکہ فوکس میرے اس بات پر ہے میں آؤں گا جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ اب آپ کے پاس کیا ٹیم تیار ہے آپ ملکی مسائل کا ادرات اگر رکھتے ہیں دیفنیٹلی رکھتے ہوں گے تو اس کا حل آپ کے ذریعے کیا اس پر بھی ہم آتے ہیں جو سب سے پرائمری چیز ہے وہ طریقہ لبیگ پاکستان کی یہ ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا اور اس کے علم بردار ہو کے وہ باہر نکلے یہ آپ کی پہچان بنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیاست کا آغاز کیا اس کے بعد اور معاملات سامنے آئے سب ہوتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا پھر بغیر کچھ حاصل کیے ایک پورا کیوس ہوتا ہے ایک آمدھی آتی ہے ایک طفان آتا ہے اس پر بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں آپ کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی پھر آپ قید ہوتے ہیں پھر بعد میں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے آپ کی رہائی کن شرائط پر ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا شباشی صاحب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں آپ کو یہ تجاج نہیں کرتے ہیں اس کے فوراں بعد اس سے زیادہ بڑی گستاخی بھارت میں ہوتی ہے اس پر بھی ہمیں تحریک لبیق کا وہ ریاکشن جو عمومن نظر آیا کرتا تھا لوگوں نے سوال ہم سے کیا کہ تحریک لبیق یہاں پر کیا ہے تو ایسا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیق کی جو پہلے گونج ہوا کرتی تھی وہ اب گونج نہیں رہی ہے کیا آپ مسلحت کی ساست کریں گے اس دور میں داخل ہو چکے تحریک لبیق یہ تحریک لبیق پاکستان کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی نامو سے رسالت و ختم نبوہ شاعر دینی اور اپنی ملت اور قوم اور وطن کی حفاظت کرنا ہمارا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام ٹھیک ہے اب آپ نے نامو سے رسالت کی بات کی تو جو کچھ پہلے ہوا وہ کیوں ہوا سوال تو یہ ہے ہمارے ساتھ حکومت نے ایک معایدہ کیا اور جب حکومتیں معایدہ کرتی ہیں تو وہ ذمہ دار ہوتی ہیں بلکل یہ کوئی شخص معایدہ نہیں کر رہا یہ کوئی دناب فرادیا اور چورو چکا معایدہ نہیں کر رہا یہ پوری ایک ریاست اور حکومت معایدہ کر رہی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ معایدہ ماہ بین تحریک لبیق پاکستان اور حکومت پاکستان یہ اوپر لکھا ہوا ہے سر فرس انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمیں مزید اس کے لیے وقت دیں میں آپ کو یاد ماضی دلا رہا ہوں جو کہ عذاب ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں دو ماہ کے لیے ہم نے ان کو وقت دے دیا ٹھیک ہے اور وہ وقت تھا بیس اپریل ٹھیک ہے کہ بیس اپریل میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں اور اس میں صاحب زہر ہے ہم نے کہا کہ آپ کو اپنا مفاہدہ آپ پانچ ماہ گزر چکے ہیں آپ کو اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیے لیکن انہوں نے بارہ اپریل کو میری گرفتاری کر دی اب ایک چیز پیگ لیول پہ چل رہی ہے آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہو رہا ہے بس جی چل رہا ہے اب آپ کی بات ہو رہی ہے عمران خان نے بیٹھ کر سابر شاکر ساتھ کے ساتھ کہا کہ ہم نے دو ماہینے کا ٹائم منگایا اور انشاءاللہ وہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر شیخ رشید کے بھی بیانا آتا ہے یہ سارے معاہدہ وزیراعظم پاکستان کے بیانا آتا ہے اس وقت کے اب اس کے ساتھ جب ہم آگے چلیں تو بارہ اپریل کو گرفتاری ہوگی اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ملک میں اتجاج اٹھنا ہے کہ بھئی آپ نے گرفتاری ہوں کر دی آپ کے تو ان کے ساتھ مزاکرات چل رہے ہیں بات چل رہی ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پوری کرتے ہیں تو انہوں نے آگے قوم کو خطاب کر دیا ہے کہ خبردار کو یہ اتجاج کریں اور یہ کر دیں گے اب وہ کر دیں گے اب تیش تو وزیراعظم پاکستان نے قوم کو دلوایا اس سے پہلے آپ نے کوئی دھمکی تو نہیں دیتی کیا دھمکی دیتی ہم نے کہا تھا کہ بیس کو آپ نے ہمارا معاہدہ پورا کر رہا ہے اور اگر آپ بیس کو نہیں کریں گے تو ہم اتجاج کریں گے تو ہم اتجاج کریں گے آپ کے ماضی کے اتجاج کو دیکھتے ہیں شاید وہ خائف تھے کہ آپ کا اتجاج پتشدد ہوتا ہے اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو وہ وزیراعظم کی سیٹ کے قابلی نہیں ہے معذرت کے ساتھ ماضی نہیں جو چل رہا ہے ملک کے اندر اتنا بڑا کام آپ وہ بات کریں آپ ماضی چھوڑے ماضی میں کیس نے کیا کیا آپ حال کی بات کریں جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم ہے ملک سب کا وزیراعظم وہ ایپی ٹی ای وزیراعظم نہیں ہے جماعت کا ایک جناب نہیں ہے وہ پورے ملک کا وزیراعظم اس نے ایک جماعت کو ٹاکل لیکن پورے ملک اور پورے ملک کی عوام کی اندر ایک جذبات تھے تو وہ درنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا جب درنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو پھر شہدتیں ہی پھر ایک ملک کے اندر بہران آیا بہت بڑا ٹھیک ہے بہران کے بعد آنے کے بعد ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ چھوٹا سا دبکہ ہے ان کو ہم بھون کے رکھ دیں گے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے وزیراعظم خطاب کر رہا ہے اور ہر خطاب کے بعد اس کے چھوٹ دے گے に اٹھے گے چیزیں لگ رہی ہیں وہفرہ مشکلوں سے اللے نہیں رہے ہیں بہران کو پتہ ہو گیا وہ جو ہزارہ لاشے لگ کے بیٹھے میں تھے بہران ساپ نے کہہ درنیں کہ ان میں بھلک میل نہیں ہوتا سای اے اپنی قیام رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک ہمیں گENTی رہا ہے میں میں نے بھلک میل کا بھلکتہ رہا ہے چیز کیوں سے بھلک ملک کرنے نکلے ہیں ہم نے کیا بھلک میل کی JOHN مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں بلیک میل نہیں ہوتا کس سے بلیک میل نہیں ہوتا کیوں کس نے کہا کہ آپ کو یہ ہمارا مطالبہ مالیں کوئی لاشا رف کے بات کی تھی ہم نے تو مذاکرات ٹیبل پر بیٹ کی بات کی جب آپ کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں میں آپ میرے ملک کے وزیراعظم ہیں میں آپ کے پاس رسالت کے مسئلہ لے کر گیا ہوں اور آپ کہے میں بلیک میل ہوں بلیک میل نہیں ہوں وہ ہی کہہ رہے ہیں وہ ان کا ان کا موقف ہوتا ہے یہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہ بات کیا کہیں کہ دبی رہ گئی کیونکہ بات احتجاج پر چلی گئی تھی تو کسی نے شاید اس پر ور کم ہوا کہ علامہ سعیم رسولی صاحب کے ساتھ سلوک کیسا ہوا گرفتاری کے دوران پشکت کرتے تھے آپ تو یہ دیکھیں میری بات سنیں جب میرے کارکنوں کو مرا جا رہا تھا میرے کارکنوں کو گنوں سے بنا جا رہا تھا مرے کارکنوں کو مرکنوں کو دیکھا انہوں نے دیکھتے ہیں تنایی میں رکھا تو جب یہ توجہ رہا تھا تو آپ کو توقعا ہے کہ میرے ساتھ بڑی نرمی سے پرداو کیا یہ ساری چیزیں سانوی ہوتی ہیں جب انسان ایک نظریہ لے کر چلتا ہے تو اخری بات سوچ کر آتا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچیں یہ سفید سوٹ ہزی سے پینے اور منیں استدران ہروںistance Unionin ممودی قفن میں بات رہے یہ ہمیں اپنا آخری تسد اور یوتا نصارہ화 رہے کیا ہمیں بات کر آنسلوس ہمین کفن وستاشئی ہیں جو یوت نصارہ میں جون کو اور اس ملک کے مندر بسنے ہئے وہ وہ تمام کوتے ہیں جو کفر کیلئے کام کرتی ہیں ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہے ان کو ہلیا بھی پسند نہیں ہے ان کو یہ چہرہ بھی پسند نہیں ہے اگر یہی باتیں کسی اور چہرے میں کرے تو ان کو قابل قبول ہوں گی یہ باتا ہے فانسا بھی کرتے ہیں تصویح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ قابل قبول ہے نا وہ قابل قبول ہے وہ ملک کو سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں ملک کو سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں تصویح میں جسے سنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی جو باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے نا ہم قابل قبول نہیں ہیں ان کے اوپر آج تک گولیاں برسائی گئی ہیں ان کو کبھی مارا گیا ہے ان کو کبھی روکا گیا ہے مسئلہ یہی ہے وہ ملک کے بارے میں جو مرضی کہیں ہمارے زبانوں سے بھی ملک ملک ادارے کسی بھی چیز اپنے وطن کی بارے میں کوئی لفظ بھی نہ سنیں تو ہم مجرم ٹھہریں اور ان کے موہ میں جو کچھ آئے صرف یہ ہے نہیں عمران خان آپ کیوں عمران خان کی طرف جاتے ہیں اور بھی ملک کے بڑے بڑے مجرم میں نہیں نہیں چھوڑے نواز شریف کے دور میں کونسا کم ہوا ہمیں تو ہر دور میں ہمارے حصے کی اکیمت دی گئے کہ آپ یہ حق بات کرتے ہو اپنے حصہ وصول کرو نواز شریف کے دور میں کونسا کم ہوا یہ تو کوئی کم نہیں ہوا زلداری کے دور میں کونسا کم ہوا میں ایک بات کر رہا ہوں ہر دور میں حق کی اکیمت ہے وہ ہم ادا کرتے رہے ہیں اور یہ شروع سے ادا ہوتی آ رہی ہے یہ عزل سے ابتک ادا ہوتی آ رہے گی علام اکبال نے کہا کہیں دو قوت عزیاد، آمد پدید، موسیٰ و فیرون و شبیر و جزید یہ دو قوتیں آپس میں رہیں گی آخری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان اور یہ وہ اس ملک کے اندر ملک کے خلاف خالی عمران نے نہیں بات کی نواز شریف نے بھی بات کی رانہ سناولہ نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی احسن اقبال نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی زائد حمد نے بھی بڑی خطرناک باتیں کی اس ملک کے خلاف جس کا جو دل چاہا اس نے کہا ہمارا جرم یہی ہے اقبال نے کہا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات بلکو ٹک ایک وقفہ لیتا ہے یہاں پہ علامہ سعید حسین رزوی صاحب کمارے سعید موجود ہیں لیکن کچھ باتیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے حوالے سے بھی ہم کریں گے اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ یقینی طور پر بہت ضروری ہیں اگین بریکے جانے سے پہلے ناظرین ملک کی بات دور اگر تحریک اللہ بیک پاکستان کے ہاتھ میں آتی ہے تو جناب پھر کیا پلانز ہیں ان کے اس وقت کے بعد تحریک اللہ بیک پاکستان کے امیر جناب علامہ صاحب حسین رزوی صاحب علامہ صاحب خادم حسین رزوی صاحب کا دنیا سے چلے جانا وہ یقینی طور پر آپ کی جماعت کے لیے یا آپ کی جماعت کے چانوں والوں کے لیے بہت بڑا لاؤس ہے ایسے موقع پر جب آپ کی تحریک اپنے ارموش پر تھی دیکھیں یہ موت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان اس میں بے بس ہے لیکن اس وقت آپ نے بھلے کسی قسم کے شک کا اظہار نہ کیا لیکن آپ کے چانے والوں کے سپورٹرز نے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے شکوک کا اظہار کیا تھا کیونکہ بابا جی کا جو ایک سٹائل تھا یا جو ان کی مومٹ تھی اس میں کئی دشمن ان کے بن چکے ہوئے تھے ایک نہیں لا تعداد اور بڑے طاقتور لوگ تھے جو ان کے دشمن تھے بابا جی کا دشمن کفر تھا اور ان کی کسے کے ساتھ دشمن تھے اپنے ہوں بیگانے ہوں ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں ان کو سنتے ضرور تھے ان کی بات کو مانتے ضرور تھے اور یہ جماعت کا نقصان نہیں ہوا یہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا کہ وہ جس پیک پر اور جو بات اور جو انہوں نے سمجھانے کا انداز اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا نہ کسی میں اتنا دل گردہ ہے دنیا میں کہ وہ بات کر سکے نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشین فٹ کی ہے اور نہ اتنا ذہنیت اور اتنی قابلیت اور اتنا علم اور اتنی حکمت کا دبردہ نائی دی ہے کہ وہ اس لاول پر جا کر کفر کو بھی سمجھا سکے اور بہت بہت بڑے مسائل جن کے اندر امت پسی ہوئی تھی ان کو انہوں نے بلکل آرام سے ہاتھ کر کے اپنا دائے کہ مسئلہ آپ کا حل یہ ہے آپ کی نجات یہاں ہے آپ کہاں پھسے ہوئے ہیں تو امت کا نقصان ہوا ہمیں تو اس میں کوئی شکوش اور شبات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اگر کسی نے کچھ کیا ہے میرے نزدیک تو نہیں ہے ایسی بات تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پانے گا آپ کی جماعت کی کارکنوں کے طرح صحیح یہ مطالبہ آیا کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے یا اس کو پروپ کریں یا اس کی گہرائی میں جائیں یا آپ کی جماعت کے لوگ بھی سیٹسفائیڈ تھے جو آپ نے کہا انہوں نے مان لیا نہیں جو میری جماعت کے لوگوں نے کسی نے مجھ سے آ کر تو یہ بات نہیں کی کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے بہرحال لوگوں سے سن کر یہ تشویش کا اظہار میرے ساتھ کرتے تھے تو میں کہتا تھا بھئی ہم پاس رہے ہیں ہم ساتھ رہے ہیں اور گھر میں اور پھر اس کے بعد دھرنے میں بھی ساتھ رہے ہیں سارا کچھ تھا تو یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں خدا جانے اس کے علاوہ کوئی بلا ہو کوئی چیز ہو تو وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم ایمان کے ساتھ بتاؤتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم کروالے نہ چاہیے تھا تاکہ اگر کسی کے ذہن میں شک تھا بھی صحیح تو وہ شک دور ہو جاتا آپ کے سپورٹرز کے ذہن میں یہ شک بعد عیدت رکھتے تھے بعد میں کسی نے اظہار کیا پہلے تو کسی کا شک نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم آتے جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ آپ کی جماعت سیاست کر رہی ہے تو وہ سوال جو ملک کے حوالے سے ہے ہم چاہیں گے اس کو ہم برا کوئی کلی بریفی لے کر چلیں ایک سوال ناظرین جو میں نے علامہ خادم حسین عزبی صاحب سے جب وہ حیات تھے اور وہ فیضہ باد دھرنہ چب چل رہا تھا تب میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا وہ ٹپ بہت مشہور ہوا تھا علامہ صاحب میں جواب تھا اس وقت کا وہی سوال میں لو ان میں علامہ صاحب حسین عزبی صاحب سے کروں گا روزہ اقتدار مل گیا ہم ہائپوتوسیس ڈسکس کر رہے ہیں we never know سیاست ہے اقتدار آپ بھی سکتا ہے آپ کے پاس اقتدار مل گیا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کا معیشت ہے تحریکی لبیت پاکستان کے پاس معاشی پلان کیا ہے اقتدار مل گیا تو اس ملک میں صرف سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عادل بھی ہے اس ملک میں لا ان آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں جس کے موں میں جو آئے وہ بکے جائے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا یعنی صافت پر بھی پامدیل رہیں گیا صافت پر بھی بکے جائے اچھا حضرت آپ اس کو اس لیول میں سمجھتے ہیں نہیں اقصر میں کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے جو بڑا نہیں نہیں صافت آپ سوال کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں یہ صافت ہے بلکو بڑوں نے اتنی قربانیاں دے کر رہے ہیں وہ کہیں یہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہم نے ملک جناب اسلام کے لیے نہیں لیا روٹی کے لیے لیا تھا اور فلانے کہتے ہیں ہم نے یہ ملک حاصلی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی بنیاد کیا سکتے ہیں ہم تو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں اور اس میں معیشت کے بڑے واضح حل ہیں ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا ناسور اس وقت سود ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی عالمی کے ساتھ بزہری ہے اور عالمی ایک تاکتے ہیں وہ آپ کو گھیر لیں گی اور اس کے ساتھ جواب چاہتے ہیں بھئی آپ کو گھیر تو تب لیں گی کہ آپ کا نظام درست چل رہا ہو آپ کا نظام ہی ٹھیک نہیں چل رہا جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا آپ کے اندر آپ اپنے ملک کو خود ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہو ہر کو یادتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے درست کر دوں گا میں ایسے درست کر دوں گا بھئی ایسے تو درست نہیں ہوگا اس کا ایک حال علامہ خادم حسین رزبی صاحب نے پیش کیا تھا آپ کو یادتا ہے بہت سال پر آج بھی ہم خائم ہے آگے چلیں نظر ہے تو آئی ایم ایف کو کہیں گے آپ بھاگ جو جن سے ان سے قز لیا ہویا ہے اس کو سود نہیں دیں گے آپ آہا سود نہیں دیں گے آپ کہیں گے ہم سے اصل لے لو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ دنیا کے ساتھ تجارت کر سکیں گے آپ عالمی ارینہ کے اندر آپ رہ سکیں گے تجارت کر پائیں گے آپ آئی ایم اف کو اس طرح بگا دیں گے دیکھیں آئی ایم اف کو کس طرح بگا دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سلاب آیا ملک میں کرزے رکھیں سارا کچھ چل رہے ہیں سارا کچھ آپ ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بھئی سود جو ہے اسی نے ہماری معیشت تباہ کی ہے اور اسی نے ہمارا سارا کچھ کیا ہے اگر آپ کو آپ کی اصل پیسے چاہیے تو یہ سود ختم کریں برنہ آپ کو نہیں مل سکتا طریقہ کار ہے نا بات کا ایک کلتہ ان کے پاس بھی ہے وہ آپ کو عالمی مالیاتی نظام سے نکال کے باہر رکھ دیں گے پھر آپ کھائیں گے کہاں سے کہاں سے کھائیں گے مجھے یہ بتائیں عالمی مالیاتی نظام نہیں تھا تو دنیا کہاں چل رہی تھی دنیا بھی تو ایسی تھی سارے ایک جیسے تھے سارے ایک جیسے تھے سارے ایک جیسے تھے سارے ایک جیسے نہیں تھے سارے ایک جیسے نہیں تھے اس وقت بھی نظام چل رہا تھا ہم عالمی دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے ہم نے عالمی دنیا کے ساتھ ہی رہنا پاکستان اسی دنیا میں کئی کئی کسی کونے میں کائم ہے ایران کے پر بھی پابندی ہیں ایران کے پر بھی پابندی ہیں سرواید کر رہا ہے اگر ایم اف کو بھگا دیتے ہیں رشیا نے یہی کوشش کی تھی کہ اس نے یوکرین پر حملہ کیا تو جو سفٹ کوڈ ہوتا ہے سفٹ کوڈ سے ہی آدمی تجارت ہوتی ہے انہوں نے سفٹ کوڈ بین کر دیا رشیا پر اگر آپ کے پاس سفٹ کوڈ نہیں ہے تو نہ پیسے باہر بجوا سکتے ہیں نہ بہر سنبھوا سکتے ہیں کوئی تجارت نہیں ہو سکتی ہے اگر خانی وہ پاکستان کو وہی بلوک کر دیں تو صرف پھر کیا گریں گے پھر اس کا حل بھی بہت سارے ہیں ایک نہیں ہے اس کا حل بہت سارے ہیں کہ ہماری جو بھی معاشی ٹیمز ہیں انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ بھائی اس کے بعد اگلا حل یہ ہے کہ آپ عالمی دنیا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمارے ملک کا کیا معاملہ بنائے اور کس طرح وہ ہے آپ ایک دفعہ سود سے جان چھڑو اگر آپ سود سے نہیں جان چھڑواتے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نکال پھینکو آپ مجھے بتائیں آپ کی عدلی یا نہیں یہ فیصلہ دی ہے کہ سود کو باہر نکالو کیوں نہیں نکال لیں آپ تو آپ کے کورس نے فیصلہ دے دیا صرف ہماری بات نہیں ہے علامہ خادم صاحب نے وہی بات آپ کو پجابی میں یا اردو میں کہی تھی وہی بات مسکان زی صاحب نے اپنے ججمنٹ میں کہہ دی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں بھئی اس سے کیا خاص پیار ہے کہ ہمارا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا آدمی دنیا کا نظام اگر چل رہا ہے سارا کو چل رہا ہے پوری دنیا میں کی ایسا ہے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا کہ ربار پرسنی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی سٹیٹیجی دیں گے سٹیٹیجی یہی ہے نا کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے اور آدمی سسٹم کے اندر رہ کر چلانا ہے باہر جا کر تو ہی چلا سکتے اگر آدمی سسٹم نہیں مانے گا تو پھر بوکا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے بوکا بوکا پر چینتا ہے جنگ لڑتا ہے آپ نے حق کے لیے حکومت میں آگئے آپ اب ہم خارجہ پالیسی پر آتے ہیں حکومت میں آدے کے بعد فرانس سے تعلقات ختم کر دیں گے فرانس سے تعلقات ختم کر دیں گے اگر انہوں نے غستاخ رسول اپنا سربراہ رکھا تو بالکل ختم کر دیں گے اگر وہ اس کو آن کریں گے تو بالکل ختم کر دیں گے دیکھیں ہماری جو جنگ ہے نا وہ اس ذات سے ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں وہ بقواس کرتا ہے اگر وہ نہیں ہیں تو پھر پوری دنیا سے بات ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی یہودی سے سانی سے دوست نہیں بنایا جا سکتا باقی بات ہو سکتی ہے اسی دنیا میں نظام لے کر چلا جا سکتا ہے سارے وہ اسی دنیا کا حصہ ہیں ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں وہ تو پھر ساری باتیں ہیں لیکن جو ہمارے آقا ہوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے گا مستاخی کرے گا اس سے تعلق ختم اس سے تعلق نہ ختم کریں تو ہم مسلمان ہنگ رہتے ہیں بلکل ٹھیک سیاسی اتحاد تحریک لبیت کس سے کر سکتی ہے؟ کیا ملانا فضل الرحمن سے سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے وہ بھی ایک مذہبی جماعت ہے آپ کی طرح کی تحریک لبیت پاکستان ہر اس جماعت سے سیاسی اتحاد کر سکتی ہے جو تحریک لبیت پاکستان کے نظریہ کو قبول کرتا ہے جو تحریک لبیت پاکستان کے نظریہ کے اوپر آتا ہے آشکانی رسول ہونے کا دعوت تو سب کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا جو سارا آشکانی رسول تھے ان کے نمائندگان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب نہ موسیٰ رسالت کا بل آیا کوئی پرائیویٹ داخل کر کے بھاگ گیا کسی نے بیسی بائی کارڈ کر دیا کسی نے بیسی دوسرا رسطہ کیا تو آشکانی رسول زبانی تو سارے ہیں میں نے پہلے بروکر یہ بات کی تھی کہ قول اور عمل آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست مدینہ وہ بنا رہے ہیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کا عمل نہیں ظاہر کرتا بنا تو وہ ریاست مدینہ کیا ہے فضل رحمان صاحب اگر آپ سے ملنے آئے اور آسی آفر کریں یا آپ ملاقات کی دعوت دیں گے کہ ہم چونکہ مذہبی جماعت ہیں دونوں اور وہ بھی آشک رسول ہونے کا دعویٰ ان کا بھی ہے نامو سے رسالت پہرداری کی بات کرنے کے لیے زرداری صاحب آ جائیں کہ جناب ہم نامو سے رسالت کے اوپر بات کرتے ہیں خان صاحب آ جائیں اور یہ جو دین اسلام اور یہ جو اس کی بنیاد ہے ختم نبوت اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اس کو اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے باقی سارے معاملات تو پھر بیٹھ کے تیع ہوں گے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں لیکن یہ بریادی نظریہ وہ یہ کہیں کہ جو آپ کہتے ہیں جو آپ کا نعرہ ہے جو آپ کے یہ ساری اس کے اوپر سٹینڈ ہے یہ بالکل درست ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں مزام عدل پہ آتے ہیں نامو صاحب مزام عدل کو کس طرح ٹھیک کریں گے کیونکہ یہاں پہ ایک برٹش قانون چل رہا ہے شریعت نافذ ہوگی شریعت کے قانون نافذ ہوگی یا پھر جو آپ کے آئین میں جو اس وقت کچھ بریٹش کچھ بزبی کچھ اینگلو بریٹش ہمیں کیرے ڈالی ہوئی ہیں ان کا مکسٹر زلتا رہے گا نہیں بھئی مکسٹر سے تو کسی کو عدل نہیں مل سکتا ہے یہ تو بات پکی ہے آپ کو ایک نظام چلانا پڑے گا ٹھیک ہے جی جس کے لئے پاکستان بنے اور پاکستان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ٹھیک ہے جی تویا ان سکالی کہ اسلامی ہوگا اس کو باقی کسی چیز کی ضرطی نہیں جایigs شریعت کے بابی شریعت کے قانون کے مطابق فیصلے کی ایک شریعت کے قانون کے مطابق فیصلے کی صدایہ پہ شریعت کے مطابق ہوں گے چوری پہ جیل نہیں ہوگی پہ چوری پہ ہاتھ کٹے گا چوری پہ ہاتھ بھی کٹے گا چوری پہ جو سزا شریعت دے گی ہم T 그렇 شریعت کے مطابق ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں جو آج تک اس ملک میں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی بندے نے آج تکر آپ کو اٹھکا کہاو کہ مجھے اس ملک کے اندر عدل ملے کوئی ایک شخص کھڑا ہوگا گیا بے اصولی اور بے ادلی نہیں کاتل لے آئے مظلوم جیل میں آپ بے جیل رہ کر آئے ہوں مجھ سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کتنے پرسنٹ بے گناہ ہیں وہاں پر گناہ دار ہے ہی نہیں نہیں آگے چلتے ہیں اس کا بہت کم ہے کہ مجھے ایک بہت آخری بات نظام اسی کے ساتھ چلنا ہے یہ نہیں ہونا کہ جج کو اٹھا کر نیچے بٹھا دینا اور موچی کو بٹھا دینا کہ آپ ایسا کریں بھائی نظام انہوں نے ہی پڑھا ہوئے انہوں نے ہی سارا نظام میں عدل پڑھا ہوئے ان کے سن سسٹم کو اسلام کرنی ہے ان کی نیتیں ٹھیک کرنی ہے قبلہ بھی درست کرنی ہے ان کی طاقت بھی درست کرنی ہے آخری سوال علامہ ساتھ حسین رزوی کماتے کتنا ہیں کاروبار کیا ہے زریعہ آمدن کیا ہے یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں بڑی بڑی گاریوں میں پھرتے ہیں بڑے بڑے شہانہ محلوں میں رہتے ہیں ہمیں تو یاد ہے بابا جی کا گھر وہ کس طرح سے ایک خاص سادگی کے زندگی گزارتے تھے علامہ ساتھ حسین رزوی کے زرائے آمدن علامہ ساتھ حسین رزوی تو نہیں ساد رزوی تو آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جہاں میرے والد صاحب رہتے تھے کوئی گھر نہیں تبدیل کیا اور رہی گاڑیوں کی بات تو گاڑییں ہمارے نام پر چیکی کر لیں ایک دفعہ کہ ہمارے نام یا ہمارے کسی فرنٹ بین کے نام پر ہیں گاڑییں محبت والے لاتے ہیں دوست لاتے ہیں کارکن لاتے ہیں کنڈیٹس لاتے ہیں ان کی گاڑیوں پر ہمیں سوا نام پر ہمارے پاس نہ ہو یا ان کو اپنے ساتھ سوا کر لیتے ہیں یہ گاڑیوں پر ہمارے سکتا ہے آخر آجات یہ ہے ہم ہماری زری زمین ہیں زری رقبہ ہے اور ڈیری کا کام ہے کھوڑا سا اپنا ذاتی جس کو ہم خود کرتے ہیں اس سے ہمارا سسٹم چلتا ہے باقی چھوٹے بھائیں ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اب ٹھیک ہے جی تو ان کے ساتھ سسٹم ہے ایک ہمارا اپنا شروع سے اور چھوٹا موٹا کام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہمارا گزار بسٹ ہمارا ہے جس آپ کا سوال صرف لوگوں کی؟ لیکن آپ کو اللہ کا س Latin کی رائی رکھیں آپ کو اللہ کا سوال بھی ہیں نئی زندگی کیسی حال رہی ہے؟ ایک زندگی میں نے آپ کے حال دلیلی آئی؟ آپ کا زندگی میں نے شادی ہوئی؟ وہ کیسا جا رہا تجربہ آپ کا؟ دیکھن جی جو نظریہ وڑے لوگوں تھے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی وہ اس لیے کہ ان کے لیے صبح و شام ایک جیسی ہوتی ہے انہوں نے ہر وقت ایک چیز سے گزرنا ہوتا ہے کبھی مشکل کبھی کمی